بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے پاس جو کوششن ہے وہ سکس پونٹ تری کا کوششن مر ٹو ہم کرنے لگے ہیں کوششن مر ٹو میں ہمارے ساتھ بیٹا ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس میں ہمارے پاس چکت Tak P انым م Holy Ngra روٹ آف تی فالوئنگ ایکسپریشن ٹھیک ہے یہ آپ نے یوز کر کے جی اس کے روٹ فائند کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس اس میں فائف پارٹ میں دو پارٹ کرنے کی کوشش کروں گا تو ہوپولی کہ آپ اس میں ان دو پارٹ کو اگر سمجھ گئے تو اگلے پارٹ آپ ایزیلی خود کر لیں گے اگر کوئی مسئلہ پیش آیا تو اس میں پھر بعد میں ڈسکس کریں گے اچھا پارٹ ٹو یعنی تو سب سے پہلے ہمارے پاس ٹو جو پارٹ ہے اس میں کیا چیز ہے جی دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہے جی ایکس فور مائنس ٹین ایکس کیوب آگے ویلیو ہے جی پلس ٹھرٹی سیمن ایکس پیئر مائنس سکس ایکس لس تھرٹی سیکس سو یہ ویلیو ہمارے پاس موجود ہے تو جب ہم سلوشن کی طرف چلیں گے تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے ڈیویجن میتھڈ سے بیٹا آپ نے سکیر روٹ فائنڈ کرنا ہے تو ڈیویجن میتھڈ کیا ہوتا ہے ہم سلوشن کی طرف جب چلیں گے تو پتہ چلے گا کہ ڈیویجن میتھڈ کیا آتا ہے اچھا ڈیویجن میتھڈ میں یہ کرنا ہے کہ آپ نے پوری ویلیو آپ نے کیا کرنی ہے اس کو روٹ کے اندر رکھنا ہے اور پھر اس کا روٹ فائنڈ کرنا ہے تو اس طریقے سے چلیں گے روٹ ہم نے اس پوری ویلیو کو لینا ہے تو پہلے سلوشن میں چلیں گے تو یہ روٹ کی میں نے سینڈ ڈال دیا ہے اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے یہ ویلیو پوری جو نا وہ لکھ دینی ہے ٹین ایکس سکیئر اچھا جی میں نے ویلیو لکھ دی ہے اب ہم چلیں گے اس کی سلوشن کی طرف تو ڈیویجن کیلئے سب سے پہلے ہم نے ایکس فور لانا ہے تو ہم ہمیں کہہ چاہیے ہوگا ایکس تو چاہیے ہوگا فور لانا ہے تو کس سے ہم منٹی پلے کریں فور آئے ایکس تووا کی تنا سے منٹی پلے کریں گے تو آپ پاس x4 آئے گا ٹھیک ہے؟ ان دونوں کو منٹی پلے کریں گے تو آپ پاس x4 آ جائے گا ایسے ویلیو آ جائے گی ٹھیک ہے؟ اب اس کو پلس منف کریں گے تو آپ پاس 0 آ جائے گا یہ ٹھیک ہے؟ اور ان پر سے جو ویلیو آپ نکال لیں گے یہ اب پاس جو ان پر سےیں outs یہ پاس X3 کبض پولس 37 X4 اب یہ ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ جب آپ x² سے مٹیپلی کرتے ہیں جب نیچے یہ ہمیں آتا ہے تو یہ ڈبل ہو جاتا ہے یعنی اس کے 2x ہو جائے گا 2x² اب آپ کو چاہیے 10x-10x تو سب سے پہلے آپ کو منس چاہیے ٹھیک ہے یہاں پہ منس لگا لیں ٹھیک ہے پھر آپ کو 10x کیوب چاہیے آپ اس کو دیکھیں کس سے مٹیپلی کیا جائے 10 آئے گا 5 سے 5x سے تو یہاں پہ آپ کیا کریں گے 5x یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی آپ نے 5x سے منٹیپلی کریں گے اس پوری ڈجٹ کو منٹیپلی کرنا ہے ابھی کیا کرنا ہے اس پوری ڈجٹ کو آپ منٹیپلی کریں گے ٹھیک ہے تو اگر 5x کو اس سے منٹیپلی کریں اس سے تو 5 2 10 منس 10 x کیوب آئے گا 5 5 25 یعنی 5 5 25 ہوتا ہے تھوڑا سو اردوب میں بھی آپ سیکھیں تو یہاں پہ پلاس آ جائے گا 25 25x ٹھیک ہے تو یہاں پہ جب آپ جائیں گے تو آپ سین چینج کریں گے یہاں پہ بھی سین چینج ہو جائے گا تو یہ کٹ جائے گا جس طرح یہ کٹ آ ٹھیک ہے یعنی 0 آ جائے گا اچھا اب یہاں پہ دیکھیں جب آپ سین بڑے گا 37 میں سے 25 نکالیں تو آپ کے پاس کیا بچتا ہے 12 کیا بچتا ہے جی 12 x سکیئر اوپر سے آپ کی یہ ویلیو آ جائے گی تو یہاں پہ منس 60 x اچھا آپ نے بیٹا بھی دیکھنا ہے اس کو ٹھیک ہے اس کو دیکھنا ہے اور اب آپ نے نیچے آئیں گے اب نیچے آئیں گے پہلے آپ نے نیچے آئیں گے یعنی ہاں پہ ہم نیچے لے کے آئے دیں اس کو ڈبل ہوگا اس کو ڈبل کر دیں گا ٹھیک ہے 2 x سکیئر ایسی جائے گا منس اس 5 5 کو آپ نے 10 کر دینا ہے 10 x ٹھیک ہے یہ ڈبل ہو جائے گا تھوڑا سا آگے دوسرا ڈیج بھی لکھنے ہے تھوڑا سا اس کو میں 2 x سکیئر منس یہ 5 5 10 ہو جائے گا یعنی اس کو جنے ڈبل کر دینا ہے آپ نے 10 x اب آپ بیٹا کیا کرنا ہے آپ نے اب آپ نے یہ 12 بلانا ہے ٹھیک ہے صحیح ہے آپ نے 12 بلانا ہے تو 12 بلانے کے لیے آپ کو کہہ چاہیے یہاں پہ اس کو دیکھنا آپ نے 6 2 x 12 ہوتا ہے تو آپ اس 6 چاہیے ایک x سکیئر اسدر ہے تو صرف آپ کو plus 6 چاہیے ٹھیک ہے plus 6 چاہیے یہ یہاں پہ بھی لکھتے ہیں آپ plus 6 تو اب اس 6 کو اس سے مٹیپل کریں تو آپ کو بس کیا آتا ہے اس سے مٹیپل کریں 12 x سکیئر آئے جائے گا similarly آپ اس سے 6 کو مٹیپل کریں گے تو آپ کو بس کیا آ جائے گا 10 10 6 60 x اور similarly آپ 6 6 یہ بھی امپر سے اتار لیں 36 کیونکہ یہاں پہ ضرورت ہے تو یہاں پہ بھی 36 آ جائے گا 66 36 اب آپ نے کہہ کریں ان کو یہاں پہ plus تھا تو minus ہو جائے گا minus ہے تو plus ہے یہ sign چینج ہو جاتے ہیں plus ہے minus ہو جائے گا یہاں پہ بھی 0 آ جائے گا یہ بھی کٹ جائے گا یہ بھی کٹ جائے گا یعنی minus minus ہوگا تو 0 آ گیا تو آپ کو یہ امپروری جو ہوتا ہے یہ بھی value جو ہے آپ کی square root ہوتا ہے تو square root hints آپ کہہ سکتے ہیں hints کیا جی آپ پاس جیو من expiration میں آپ کے پاس جو value ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ پاس division method سے جو answer آیا وہ آپ کے پاس ہوگا کیا ہنس the square of given given expression جو دیا تھا expression جو ہمارے پاس دیا ہو ہے اس کا کیا ہوگا جی is آپ نے پوری value لکھ دی رہی تو plus minus آپ نے کیا لکھ دی ہے x square minus five x plus six تو یہ آپ کا بیٹا square root آپ نے find کر لیا ہم نے اس کا division method سے دوسری question بھی بالکل same exact اسی طرح ہوں گے اب ہم ایک اور part کرتے ہیں اور پھر آہ ہم آگلے question پر چلیں گے آج جی آہ question one question two کا part one ہم three parts ہیں وہ بالکل اسی طرح ہیں آپ نے کر نے اور اگر آپ سے نہ ہو تو کمنٹ میں مجھے لازمی بتائیں تاکہ ان پہ بھی کام کیا جا سکے fifth one اور اس میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا تو اس کی طرف چلتے ہیں let's have a look تو اس کا square root فائدن کرنے کے لئے آپ نے بیٹا value لکھ لیا آپ نے سب سے پہلے x square اور y square minus 10 x اور y plus 27 minus 10 y x plus y square اور x square similarly آپ نے یہاں پہ بھی وہی کرنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو کیا چاہئیے فرس ٹرم میں آپ کیا چیز کس چیز کو y square i تو یہ آپ نے دیکھنا ہے تو آپ کے پاس x اور y دیں ان دونوں کو منٹی پلی کریں like this rough work میں دیکھ لیتے ان کو منٹی پلی کریں تو آپ کے پاس x square y square آتا ہے تو اسی طرح آپ پہلے term میں یہ کریں x اور y آج جائے گا تو یہاں پہ لکھ دیں گے پلس n ساتھ minus n لگائیں گے اور یہ کٹ کے یہاں پہ zero آجائے گا اس طرح امپر سے value آپ نے اتار نہیں ہے وہ minus 10 x x r y plus 27 اب آپ نے ہمیشہ میں پہ پیچھلی question بتایا تھا یہ term جب نیچے آتی ہے تو یہ ڈبل ہو جاتی ہے like this x r y اب اس کو ڈبل کرنے ڈبل ہو گئی ہے اب آپ کو کہہ چاہیے آپ نے یہ term دیکھنی ہے اس میں کیا r ہے ہمارے پاس کیا r ہے minus 10 x r y r ہے تو یہ پہ آپ پاس 2 x r y ہے تو آپ کے پاس کیا چیز سے یہ منٹیپلی کریں گے تو آپ پاس 10 آئے گا تو simply یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس 5 5 سے منٹیپلی کریں 5 2 سے 10 ہوتا ہے تو آپ پاس plus minus 5 سے آپ منٹیپلی کریں گے تو آپ پاس یہ 10 x اور y آجائے گا like this اچھا منٹیپلی کرنے کے بعد ہمارے x اور y اور 5 کو 5 سے منٹیپلی کریں گے 27 plus 27 آجائے گا 25 اچھا یہاں پہ subtraction کریں گے addition کریں گے آپ یہاں پہ پاس کیا sign ہے minus ہے یہاں پہ plus ہو جائے گا plus ہے تو minus ہو جائے گا اب آپ جب اس کو subtract کریں گے تو یہاں پہ 0 آجائے گا اور یہاں پہ آپ کے پاس کیا آ رہا ہے آپ subtraction کریں گے تو 27 میں 5 نکالیں تو آپ کے پاس کیا بچتا ہے 2 یہاں پہ 2 بچ جائے گا sign بڑھے گا تو plus آجائے گا اوپر سے آپ نے کیا value اتار نہیں یہ ہمارے پاس باقی value بچ کی تھی تو minus 10 y over x similarly آپ پاس کیا بچ ہے plus y over x square اب تھوڑا سی کہانی مختلف ہوگی ہے یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ دیکھیں آپ پاس 2 آنا چاہیے تو یہ تو پرشانی بلی بات ہوگی آپ پرشان ہوں گے دیکھیں x شروع میں x آر x over y آر ہے اور یہاں پہ 2 آگئے تو یہ کیسے کریں گے اس میں ہو گا کیا آپ یہ ویلی اسی طرح اتار لیں گے لیکن یہاں پہ 5 جو نا ڈبل ہو جائے گا یعنی 10 ہو جائے گا اب آپ کو کیا چیز چاہیے جو دو لائے گا یعنی کون سی value آئے کہ آپ 2 x و y سے منٹیپلی کریں آپ پاس 2 آئے 2 تو ہے اگر یہاں پہ منٹیپلی کرنے 2 x اور y سے منٹیپلی کرنے y over x کرنے تو اگر پاس 2 x آ جاتا ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ y over یہ منس 10 نہ ہو گیا اس کو بعد منٹیپلی کریں گے let's have look اس پہ دیکھیں آپ تو آپ پاس یہ equal 2 آ جائے گا تو آپ نے کیسے منٹیپلی کرنا ہے جمع y over x ٹھیک ہے اس منٹیپلی کریں گے تو آپ کے پاس اوپر بھی جمع کر دیا یہاں پہ بھی کر دیں y و or x تو اب منٹیپلی کیا کرنی آپ نے ان تینوں سے منٹیپلی کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ اس سے منٹیپلی کریں گے تو آپ پاس 2 آئے گا like this similarly آپ اس سے منٹیپلی کریں گے تو یہ 10x 10y over x کو منٹیپلی کریں y over x سے تو یہ آپ پاس 10 y square over x square آج گے یہ rough work ہے جی consider it rough work so یہاں پہ کیا جائے گے 10y sorry یہاں پہ نہیں تھا تو صرف یہی آپ پاس کیا آئے گا y over x وقت ہی term میں اس طرح آئے گا تو یہاں پہ آپ نے ڈبل آ جائے گے جب اس سے منٹیپلی کریں گے تو آپ پاس کیا جائے گا ڈبل آ جائے گا ڈبل آ جائے گا یعنی square دونوں میں value میں آ جائیں گے ایسے تو یہاں پہ لیکھ لیں گے multiplication اس لئے کر رہا ہوں تاکہ آپ اسی لی اس کو انٹرسٹرینڈ کر جائیں اچھا یہ ہم نے منٹیپلی کر دی ابھی complete ہو گیا ہمارا یہاں پہ plus ہے minus ہو جائے گا minus ہے تو plus ہو جائے گا minus اب سب یہاں پہ ساری term جو نا zero آ گیا ہے تو آپ کا scale root ہوگا آپ کہہ سکتے ہیں hence square root is یہ value آپ کے پاس square root ہوگی x over y minus 5 plus y over x یہ آپ پاس square root ہوگا اس کو plus minus میں لکھ سکتے ہیں as simply آپ کے answer میں آپ کے صرف یہ آرہا تو یہاں پہ آپ plus minus ڈال سکتے ہیں آپ positive value لیتے ہیں تو یہاں پاس positive value میں آپ consider کریں گے اس لئے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ next پھر لکھر ملیں گے پھر ایمان ایمان ایمان